آج جو بات کی جاری ہے بار بار وہ بات کی جاری ہے کشمیر کے لیڈر فاروق عبداللہ فاروق عبداللہ نے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وہ سچمچ ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں تو پھر یہ بند کیجئے کشمیر پاکستان نہیں بنے گا نہیں بنے گا نہیں بنے گا ہمیں مہربانی کر کے عزت سے رہنے دیجئے ترقی کرنے دیجئے کشمیر کبھی بھی پاکستان نہیں بنے گا آپ نے پچھلے پچھتر سال بڑی کوشش کی کشمیر کو پاکستان بنانے کی وہ نہیں بنا تو یہ کوششیں بند کر دیں کشمیر پاکستان نہیں بنے گا پتہ ہے کشمیر کشمیر کر کے تو بہت سے جو ہماری لوگ ہیں ان کے بزنسز چلتے ہیں اسلامی کنٹریز جو ان سے حاصل پر ترکی وہ بھی انڈیا سے ملتا نظر آ رہا ہے ہم نے یہ بھی ایک اجات کر لیا جی کشمیر بنے گا پاکستان ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں ہم غزوہ ہند کریں گے اور ہم دیلی پہ جا کے لال کلے پہ پاکستان کا پرچھم یعنی پاکستان کا فلائگ لگا دیں گے پاکستان کے لوگ تو سڑکوں پر نکل کر مرنے کے لیے شہادت کے لیے ہر طورہ کے کام کے لیے تیار ہیں تو پھر ہمارا رول کیوں نہیں ہے کیا لوگوں کی خواہش کے مطابق ہماری فارن پولیسی نہیں بنے ہم سے وہ نہیں سنبھالا جا رہا ہر دوسرے دن وہ لوگ بھاڑھ نکل آتے ہیں اور وہ پڑھا کے جو ہے وہ پروٹیسٹرو کر دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہاتھا نہیں مل رہا کبھی کہتے ہیں بجلی کے بلکم کر دو کبھی کچھ کبھی کچھ یعنی یہاں پر ہمارے جو باقی کا پاکستان ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے زہر کھانے کے پیسے تو فاروق عبداللہ نے اس کے اوپر بڑا ایک دو ٹوک سٹینس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ let us succeed کشمیر will never become پاکستان تو یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمیں ترقی کرنے دو اس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترقی کو target کیا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ aimed for یہ جو attack تھا that is aimed for maximum casualties حالانکہ دیکھیں یہ بات اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمنوں کو بڑی بری لگ رہی ہے یہ بات کہ کشمیر جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور بڑے پرسکون ایک peaceful جو ہے وہ election بھی ہو گئے وہاں پر جو ہے حکومت بھی بن گئی کچھ ہوا ہی نہیں فاروق عبداللہ نے یہ جو بات کہی ہے یہ جو انہوں نے بات کہی ہے بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دیئے اچھا فاروق عبداللہ ان کی پارٹی کو کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ پرو پاکستان ہے لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی یہ جو پتا چل گیا کہ یہاں پر اب جو ہے ترقی ہو رہی ہے اور یہ سب ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ترقی وہاں پر رکھے اچھا پھر اس کے اندر یہ ہے کہ فاروق عبداللہ جو ہے انہوں نے کہہ speaking to the media very unfortunate and extended جو ہے انہوں نے obviously condolence to victims who lost their lives in the incident انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی unfortunate ہے اور اس سے جو دہشتگردے ہیں وہ کیا گین کریں گے یہ بڑا ہم سوال ہے انہوں نے کہا do they think they will create a Pakistan here یہ اصل میں انہوں نے کہی ہے جو statement ہے وہ جوں کی تو میں آپ کے سامنے پیش کریں کہ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ what will the terrorists gain from this یہ جو attack wise سے تو انہوں نے کہا do they think they will create a Pakistan here اور we are trying to put an end to this misery i want to tell the leadership obviously انہوں نے کہا جو پاکستان کی طرف تھا اور انہوں نے کہا کہ if they want to have good relations with india they must end this terrorism اور پھر ان کا کہنا تھا کشمیر will not become پاکستان let us live with dignity and succeed if they couldn't create پاکستان in 75 years it's time to end terrorism اور the consequences will be severe how can talks be held if they keep killing innocent پاکستان کے لئے انہوں نے بات کی ہے فاروق عبداللہ صاحب نے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان نہیں بنے گا یہ کونسی نئی بات ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے مجھے نہیں پتا وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان والا نارام ہم ایسی لگایا کرتے ہیں ایسی چھڑنے کے لئے آپ کو پتا ہے نا کہ تھوڑا سا مطلب ایسی چلتے چلتے خامہ خائی میں نا ہم لوگوں کو چھڑکھانی کی عادت ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اگر کشمیر بنے گا پاکستان ہو گیا ہوتا تو کب کب بنا لیا ہوتا ہم نے لیکن ایسا نہیں ہے اور اتنا کوئی آسان کام بھی نہیں اور ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں آپ کو تو پتا ہے کشمیر کشمیر کر کے تو بہت سے جو ہماری لوگ ہیں ان کے بزنسز چلتے ہیں تو بھئی ہم نے یہ بھی اکجات کر لیا جی کشمیر بنے گا پاکستان ایسا ہی جیسے ہم کہتے ہیں ہم غزوہ ہند کریں گے اور ہم دیلی پہ جا کے لال قلعے پہ پاکستان کا پرچم یعنی پاکستان کا فلائگ لگا دیں گے اس قسم کے دعاوے بھی لوگ کیا کر دیں گے کہ ہر چیز یا ہر بات کو نہ سیرس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سیدھی سی بات ہے ہر چیز کو آپ لوگ دل پہ لے لیتے ہیں اگر پاکستان نے کہہ دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو اس پر اتنا اتنا باولا اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو کہتے ہی رہتے ہیں آپ نے سنا نہیں ہے وہ لوگ کہا کرتے ہیں اگر کبھی اپنی کوئی فرنڈ بن جائے کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کرنے ہو کہتے ہیں میں تمہارے لیے تارے توڑ کے لے آوں گا تو کیا وہ دواکر میں تارے توڑ کے لاتے ہیں کیا وہ جا سکتے ہیں تارے توڑنے کیا یہ پوسیبل ہے لیکن نہیں لیکن باتیں کرتے ہیں اس کو مطلب ویسے ہی کہتے ہیں کہ یعنی ہماری زبان میں اس کو پھینکنا کہتے ہیں تو اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا کرتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے اگر پاکستان نے کہہ دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو آپ لوگ اتنے پریشان مت ہو یہ ہمارے پاس جو کشمیر ہے ہم سے وہ نہیں سموالا جا رہا ہر دوسرے دن وہ لوگ باہر نکال آتے ہیں اور اوپر آکے جو ہے وہ پروٹیسٹرو کر دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں آٹا نہیں مل رہا کبھی کہتے ہیں بجلی کے بلکم کر دو کبھی کچھ کبھی کچھ یعنی یہاں پر ہمارے جو باقی کا پاکستان ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے اور یہ کشمیر کے ہماری سے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ باہر نکال کے پروٹیسٹرو کر دیتے ہیں کبھی پولیس والوں کو اٹھا کے نیچے پھیک رہے ہیں تو کبھی فوجیوں کو مار رہے ہیں دوستو فاروق عبداللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے اور فاروق عبداللہ نے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ آپ نے پچھلے پچھتر سال بڑی کوشش کی کشمیر کو پاکستان بنانے کی وہ نہیں بنا تو یہ کوششیں بند کر دیں کشمیر پاکستان نہیں بنے گا کل آپ کو پتا ہے وہ بسیکلی جس وجہ سے جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ کہ جمعہ ان کشمیر کے اندر ایک اٹیک ہوا اور وہ اٹیک کے اندر ایک ڈاکٹر اور چھے ورکر جو تھے وہ مارے گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ریزسٹنس فرنٹ جس کو لشکر تیبہ کا ایک آف سوٹ کہا جا رہا ہے اس نے یہ ذمہ داری قبول کیا اب question یہ ہے کہ جو شیخ عبداللہ نے جو بات کی یہ statements دے رہے ہیں اس incident کے بعد so it means in other words وہ سیدھا سیدھا پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں کہ تم نے لوگوں نے یہ کروایا ہے پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں interesting چیز یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے بچھلے ہفتے ہی تو ڈاکٹر جشنگر پاکستان تھے اور بڑے اچھے پاکستان کی طرف suggestions ہے کہ بڑا اچھا پاکستان نے ڈاکٹر جشنگر کو welcome کیا کاروبار ہو بزنس ہو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ largely ساری discuss ہوئی ہیں اب یہ جو چھے construction workers پر حملہ ہونا ظاہری بات ہے ایک important چیز ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے کشمیر کے حوالے سے so india کہتا جی کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے political dialogue کی ضرورت نہیں ہے تو فر انڈیا پاکستان is all about conflict management it has nothing to do with conflict resolve کرنا ان کا مقصد ہی نہیں ہے وہ چاہتی نہیں ہے resolve کرنا resolve کیا کرنا ہے کشمیر تو وہ کہتا ہے ہمارا آپ نے resolve کیا کرنا ہے کشمیر تو ہمارا ہے یہ تمہارا internal مسئل ہے تو resolve کیا کریں اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے انڈیا جو پاکستان کے ساتھ سمجھتا ہے کہ یہ جو مسلسل dialogue کرنا ہے this is not something good دراصل پاکستان problem یہ ہے کہ انڈیا کی dependence کوئی نہیں ہے پاکستان کے but that's why this is the language انڈیا uses necessary نہیں ہے پاکستان سے بات کرنا کیونکہ ان کی dependence ہی نہیں ہے لیکن یہ جو فاروق عبداللہ نے جو بات کی ہے انہوں نے immediately پاکستان پہ اس کو ڈال دیا سارا مکوی پاکستان پہ آگیا کشمیر جو ہے اس کا پاکستان کی اپنی زندگی کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے میں حضرت کے ساتھ ایسی لکمہ دینے لگوں دیکھیں جب عراق کا معاملہ تھا تو ہم نے تو صدام کی تصویریں بھی بیشمار اٹھا کے سڑکوں پر پہ لیتے ہیں ہم تو ہر معاملے کو اپنے بنا لیتے ہیں میں ابھی فلسطین کے اوپر بھی بات کروں گا لیکن آپ نے یہ کہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ اب تک جو ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں اگزسٹنشل پرابلم رہا ہے جنگیں لڑی اس کے بعد بہت بہاری قیمت ادا کی ہم نے بار بار آج بھی جو ہے ہندوستان کو مگر کشمیر کو بھول جائیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے تیار ہیں اگر آج کل تو وہ ان میں بہت رہونت آئی ہوئی ہے لیکن ان کے جو سمیدار لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے کہ اگر ہم جو ہے یہ جو لائن آف کٹرول ہے اس کو جو ہے ایک سیس فائر میں تبدیل کر دیں سیس فائر لائن میں تبدیل کر دیں تو وہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اپنے نظریے کو تبدیل کر سکتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں جو فلسطین کے سلسلے میں یعنی وہاں جو ہے اس کے لیے فلسطین کے لیے ہم نے جنگیں نہیں لڑی فلسطین کے لیے وہاں نے خون نہیں دیا یہاں پاکستان کے لوگوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں نے خون دیا ہوا ہے آزادی کشمیر کے لیے وہاں یہ ہے کہ وہ اس صدیقہ اور پچھلی صدیقہ ملا کے ایک سنگین ترین مسئلہ ہے عالمی ضمیر کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے وہاں جو قتل و قارت کری ہوئی ہے تو اس میں پاکستان نے ہمیشہ ان کی اصولی حمایت کی ہے اوائی سی کے ممالک میں سے ماسوہ ایران کے کشمیر کے مسئلے پر کوئی کھل کر ہماری حمایت کیوں نہیں کرتا میں سنگیتا ہوں کہ دو ملکوں کا نام لہنے چاہیے ایک ترکی اور ایک ملیشہ اور ترکی نے ہمیشہ بہت ہی کھل کر پاکستان کے موقع کی حمایت کی ہے اور ملیشہ جب مہتیر محمد وزیراعظم تھے آخری مرتبہ تو انہوں نے بہت ہی دو ٹو گفتگو کی تھی جس سے ہندوستان نے ان کے اوپر تجارتی بابندی آئیت کرتی تھی تو پھر یہ ہے کہ اس میں میں یہ کہوں گا کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہماری وقالت زیادہ مضبوط ہونی شاہی ہے اگر ہم جو ہے ایک دوسرے سے ہی کشمیر کے بارے میں بات کرتا رہیں اور بین اور اخوائمی پارلیمنٹس جو ہے اس میں ہماری آواز کی کوئی گونج نہ ہو یا فرس کیجئے کہ وہ برسلز میں ہو یا جو دوسرے یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہاں نہ ہو امریکہ کے ایوانوں میں نہ ہو تو پھر جو ہے ہم کیسے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں جو ہے کوئی شکوا کر سکتے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای کے جس طرح معاشی اور سفارتی تعلقات انڈیا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس میں کیا اثرات پر تھو ان کے ہمارے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تعلقات کی کوئی حد یا انتہا نہیں ہے پھر سبزاری بات ہے کشمیریز تو ہوسٹیجی ہیں وہ تو ان کو تو مجھے تو ایسی نظر آتا ہے ان بیچاروں کی پوزیشن جو ہے وہ ایک ایسی سیچویشن میں ہے جہاں پہ آج بلکہ میں دیکھ رہا تھا بلکہ اسی پہ آپ سے بات کر لیتا ہوں فاروق عبداللہ کے سٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے پچھتر سال کوشش کی ہمیں ساتھ ملانے کی آپ نہیں ملا سکے ہم آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں بری سب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کشمیریوں کے بارے میں کہ مجبور ہیں بے بس ہیں لاچار ہیں بیچارے ہیں آسٹیجز ہیں یا اغمال ہیں یہ سب غلط ہے ٹوٹل الزام ہے اور یہ ٹوٹلی ان کی انسلٹ کرنے والی بات ہے کشمیری اس نکتہ نظر سے دیکھیں تو پولٹیکلی جو وہ اپنا لیوریج جو پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے الیکشن کا جو سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے اس سے لے کے تو چھوٹی جو ہے مینسی پیل ایڈی تیک ان کا اپنا ایک شے ہے ایک پانچائد کا میمبر بھی ان کی مرضی کے بغیر وہاں پر منخب نہیں ہوتا تو اس کی وجہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا دیکھنا اس کو اس لیے سے دیکھیں تو یہ محض فتوہ دے دینا کہ جی نہیں جی وہ تو کشمیر میں جی وہ بے باس ہیں مجبور ہیں یہ کیا ہے what is this اگر وہ سارے بے باس و مجبور ہیں جو ہر پانچ سال بعد جا کے ایک دارک میں بیٹھ کے مزے لوٹتے ہیں اور وہ بھی بے باس و مجبور ہیں جو باہر بیٹھ کے بھی تو پیسے لے کے کھاتے ہیں جو آپ سے اسلاح اور فیسیلیٹیز بھی لیتے ہیں تو پھر آزاد کھون ہے اور ہے کھون کشمیر میں ہے کیا یہ تو آپ نے ایک ایسے ہوا کھڑا کیا ہوا ہے لوگوں کو خود ہی اس میں ڈال کے کہ الزامات ہیں جن کے پیچھے نہ کوئی برین ہے نہ کوئی تنکنگ ہے نہ کسی طرح کی کوئی سوچ ہے یہ تو بہت ہی لے مین قسم کی وہ گھلی مالے کی پالیٹکس انہوں نے ایک باقعہ تھا منظم طریقے سے ڈیمارکریٹک پروسس کے اندر جا کے گورنمنٹ فارم کی اب اس کے وہ مطالبے لے کے آگے اور یہ بات جو انہوں نے کی کہ بھائی آپ نے بہت کوشش کر لی ہم آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے اس کو آپ مانتے ہیں کیوں نہیں آپ کے دل میں شاک کس چیز کر ہے بھائی تو اب آپ کس کھاتے میں ان کو ڈالنا چاہتے وہ الیکشن لڑکے جیت جائیں پھر بھی غدار وہ مضامت کریں مارے کھائیں کلو میں جائیں پھر بھی غدار تو صرف آپ کے ساتھ نہیں ملتے تمہوں بے وطن نہیں what the hell is this کم از کم کسی وقت تو کوئی سینیٹی پریویل کرے نا بھرس اگیر کے اندر اور یہ مانا جائے کہ ان کی اپنی کوئی راہ ہے بری صاحب یہ انڈیا کے والے سے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے والے سے میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ کلاریٹی تھوڑی سی آس لوگوں کو لوگ آپ تسلیم کریں گے جبکہ ہم ان کو کہتے ہیں یہ کرو تو یہ نہیں کرتے تو یہ غلط ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا مائنڈ سپیک کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی چھ مہینے پہلے ان کا مطالبہ تھا کہ آپ پاکستان سے بات کریں اب وہ الیکشن جیت کے آئے پھر بھی وہی بات وہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ بات کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر رکھیں گے عوام کے سامنے پورا عوام کو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو پیس پراسس ہے اگر اس کو کہیں جا کے کنکلوڈ ہونا ہے دوستو مربوزہ جمعور کشمیر میں جو اتخابات ہوئے تو اب عمر عبداللہ صاحب نے حکومت بنا لی ہے اب کیبینٹ ملی اور کیبینٹ کا اجلاس ہوا تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ ایک قراردات پیش کی گئی کہ کابینہ جو ہے مربوزہ جمعور کشمیر کی ہوئے قراردات لے کر آئے کو جب ہم نے دیکھا تو مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ دیکھئے کس طرح یہ سیاستدان ہیں کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں کیا یہ اچھا ہوتا کہ نیشنل کانفرنس اور عمر عبداللہ جو باتیں کرتے رہے الیکشن کیمپین میں تھوڑا سا اس کو آنر کر دیتے کیونکہ ان کا تو بڑے بازے طور پر یہ سٹانس تھا کہ وہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A اس کو بحال کریں گے جو خصوصی احسیت ہے لیکن جو قراردار پاس کی مقبوضہ جمہور کشمیر کی اس میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے اس میں صرف یہ بات ہے کہ جو ریاست کا درجہ ہے وہ مقبوضہ جمہور کشمیر کو دے جینا چاہیے اب پہلی ہی اس ٹیپ میں عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس وہ اپنی بات سے پھر گئے یہ اب قراردار یہ لے کر جائیں گے موڈی صاحب کے پاس یا امید شاہ صاحب کے پاس تو اب یہ کوئی بات بنی نہیں عمر عبداللہ صاحب آپ نے تو کشمیریوں کو کہا تھا کہ آپ حیاست کی جو ہے بات کریں گے حسوسی حیثیت کی بات کریں گے تو وہ تو آپ نے نہیں کیا کیا وہ سمجھتے ہیں اس سے یہاں پاکستان بنے گا کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں وہاں سے اور ہم کوشش کرنا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو اور ہم لوگ آگے بڑھیں میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وہ سچمش ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں تو پھر یہ بند کیجئے کشمیر پاکستان نہیں بنے گا نہیں بنے گا نہیں بنے گا ہمیں مہربانی کر کے عزت سے رہنے دیجئے ترقی کرنے دیجئے چب تک آپ یہ حملوں کو مسئیبت بڑھ ڈالتے رہیں گے سنتالیس سے آپ نے شروع کیا کبالی بھیجے بے گناہوں کو مروائیا کیا پاکستان بنا جب یہ پچھتر سال میں پاکستان نہیں بنا آج کیسے بنے گا اللہ کے واسطے اپنے ملک کی طرف دیکھئے ہم لوگ کیسے آگے بڑھیں گے اگر یہی چلتا رہا ہے وقت آ گیا کہ ان کو بند کرنا چاہیے یہ نہیں تو جو اس کے اثرات باہت میں ہوں گے بہت سخت ہوں گے بات چیت کیسے ہوگی آپ ہمارے بے گناہوں کو مار ڈالیں پھر کہیں بات چیت کرو کیسے بات چیت ہوگی